وائس چاسلر پروفیسر ڈاکٹر رشتیاک احمد رجوانہ نے رنگا رنگ سپورٹس گالا کا ریپن کارٹ کا رفتتہ کیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ کھیل میں شرکل سے ٹیم ورک اور ڈسیپلن کے اصاف اجاگر ہوتے ہیں یہ جو انڈور سپورٹس گالا ہے اس میں اچھے ساتھ ڈیفرنٹ انڈور سپورٹس ہیں اور مقصد جہاں وہ بیسیکلی تعلیم کے ساتھ غیر تعلیمی یا غیر نسابی سرگرمی ہے جہاں ان میں بھی بچوں کو فروغ دینا اور آپ کو ٹیم ورک چاہیے ہوتے ہیں اور ٹیم ورک جہاں وہ آپ لرننگ سے سیکھتے ہیں اور اگر سپورٹس میں ٹیم ورک آپ سیکھیں تو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے ڈائریکٹریڈ اور سپورٹس کی طرف سے کاوش ہے اور ہم اس کو سراتے بھی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اس کاوش میں جو ہم سے جو ہلپ مل سکے وہ ان کو دے یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایکسٹرکرگولر ایکٹیویٹی جب وہ ہماری چل رہی ہے مقابلوں میں شریک طالبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کے لوگ کے مقابلوں کا اینکات ناگوزیر ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہوتی ہیں ہم گریباسٹر سے یہ ریکویسٹر کے ان سیوچر بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ہمارے یونسٹی میں سپورٹس کھالا ہوئے ہیں میں نے اس میں بیڈیوینٹر میں پارٹسپیٹ کیا ہے اور یہ جو پارٹسپیشن ہے یہ ہمارے لیے بہت ایکسٹیڈ ہے یہ ڈیفرنٹ ایونسٹی میں ہوں گے جب سب کوگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو بچوں کے جو مائنڈ فرش ہو جاتے ہیں میں خود یونسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں اور میں خود لڑو اس ٹیم کھیل رہی ہوں یہ ایکٹیویٹیز ہم کا انعقاد روٹین میں ہونا چاہیے دا کہ بچے اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کر سکیں یہاں پر محمد نواز شریف یونسٹری کے اندر ایک بہت اہم انڈور سپورٹس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسے چیز کی ایم کھلی جا رہی ہے اور میں نے اس کے اندر پارٹسپیٹ کیا ہے اور میں نے یہ گیم جیتا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں یونیورسٹی والوں کا کہ اس طرح کی مواقعیں فرام کر دے چاہیے ایم این ایس زرائی یونیورسٹی میں دو روزہ انڈور سپورٹس گالا میں نمائک کردگی کا مظاہرہ کرنے والے تولوبہ بطالباد کو ایوارڈ سے بھی نواز آ جائے گا جیم کاشف اے پی پی ملتان